مولانا امام سلطان محمد شاداتار ستائیس اٹھائیس برس کی عمر صاحب جونہ گڑ گئے ان کے ساتھ کا مڑیہ حاجی تھے مکی کا مڑیہ تھے جونہ گڑ پہنچے تو مولانا مکی کو کہتے ہیں مکی ادھر گرنار کا پہاڑ ہے کہتے ہیں ہاں خدا من مجھے اوپر جانا ہے یہ جو گرنار کا پہاڑ ہے گری اس کے اوپر گوفائیں بہت ہیں یعنی کیوز بہت ہیں اور آج بھی آپ کبھی جاؤ تاج محل بھلے دیکھو لیکن ایسی جگہ بھی دیکھو کہ جہاں رشی مونی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے مندوبست کیا دنیا بھانے سے تائیس اٹھائیس برس کا جوان مولا تھا یہ بڑے آدمی تھے کامڑے حاجی تو کافی عمر تھی اسی برس کے اوپر ہو گئے مولا اوپر چڑھنے لگے ایک خاص جگہ کے اوپر آوکے کامڑے حاجی کے فرانس کی آواز مولا نے سنی فرمایا حاجی تم ادھر بیٹھو کامڑے ادھر بیٹھو بیٹھ لیا وہ جو جوان تھے مولا کے سب تین چار جنے اوپر گئے اوپر چڑھتے گئے چڑھتے گئے چڑھتے گئے کافی اوپر جھا کے تھنڈی بھی بڑھ گئی صاحب نے رستہ چھوڑ دیا اور جھاڑیوں میں اندر چلے گئے شربس بہت تھی لکڑی ہاتھ میں تھی صاحب ایسا ہلاتے رہے اپنا رستہ کرتے گئے یہ لوگ جو ساتھ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے حیران تھے کہ مولا کو دنیا بانے یہ کہاں جانا ہے تو ایک جگہ گھاس باس بہت تھا صاحب نے لکڑی سے اس کو ہٹایا تو دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے سمادی کے اندر مولا اس کے نزدیک گئے اپنے لکڑی اس کے سر کے اوپر جو رکھی تو تھوڑی دیر کے بعد آہستہ سے اس نے آنکھیں کھولی اور اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ اس کے سر کے بال اتنے لمبے تھے کہ سارا بدن ڈھک گیا تھا بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا یہ گھاس اور شربس وغیرہ پڑی تھی اور اس کے بالوں سے زمین تک اور سارا اس کا ڈھکا ہوا اس کی آنکھوں کے اوپر یہ جو آئی بروز ہیں وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کی آنکھوں کو ڈھک لیا جیسے ہی مولا نے اس کے سر کے اوپر لکڑی رکھی اور اس نے جو آنکھ کھولی تو اپنی آئی بروز کو ہنچا کیا اور ننجی ہوئی آنکھوں سے جو ساتھ کو دیکھا آنکھیں کھول کے مولا کے پاؤں پہ گر گیا ہے مولا نے اس کو ہاتھ لگایا چلے آئی اسی کنڈیشن میں وہ پڑا رہا بنگلے پہنچے موکی تو یہ جو لوگ تھے ساتھ بڑے پریشان تھے ان کو بڑی حیرت تھی مولا فرمایا نہیں وہ پوچھتے کہ خدا من یہ کون تھا مولا فرمایا پھر حسن کبیر دین کے زمانے سے اس نے پرامیس مانگا تھا اور میں نے پرامیس کیا تھا میں تجھے دیدار دوں گا پھر حسن کبیر دین کے ٹائم سے یہ میرا انتظار کرتا ہے پانچ سو برس سے زیادہ ہو گئے پانچ سو برس تک وہ امام کا انتظار کرتا تھا تو کس نے پوچھے یا مولا آپ کا ظاہری دیدار کے لیے فرمایا ہاں اس کو روحانی دیدار نورانی دیدار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس نے میری بیعت نہیں کی نورانی دیدار صرف اس کو ہے کہ جو امام کے نور کو شناخت کرتا ہے لیکن اس کی عبادت بندگی تب اور نیک عامال کو دیکھ کے خدا نے اس کو بھی بخشش دی ظاہری دیدار بھی ہوتا ہے ان لوگوں کو ہماری جو زندگی ہے ہماری جو لائف ہے روحانی لائف ہے مینٹل لائف ہے ہماری شریرک لائف ہے ان تمام لائف کے سرٹن ڈسپلنز ہیں انس کا سسٹم ہے اور اس کے لاز اور ریگولیشنز ہیں خدا کی کوئی چیز لاز کے بغیر نہیں حیفظار نہیں ایٹرینڈم نہیں ہر چیز سسٹیمیٹک چلتی ہے اگر ہم اپنے شریر کو اپنے من کو اپنی جو روحانی سائیڈ ہے ان کو اگر ہم سسٹمیٹائز کر ڈالے تو ہمیں دین اور دنیا کے بے حساب فائدے ملے جو ہمیں موت اور موت کے بعد کام آتے ہیں تو انسان جب مرتا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے ہارٹ ڈیزیز یا ہارٹ اٹیک کے اندر بھی جب کچھ بھی اندر سے ہوتا ہے زبان بند ہو جاتی ہے اور ہم کو پیروں نے موت کا طریقہ اور موت کا پروسس بھی پتایا ہے زبان بند ہو جاتی ہے جب زبان بند ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو جھیو ہے وہ سارے بدن میں دوڑتا ہے ساست دوڑنے سے اس کے بدن میں پسینہ آ جاتا ہے یہ پسینہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نہیں اس شریر کے اندر جیو زور سے بھاگتا ہے بچنے کے لئے مومن کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا مومن تو سر اندر ہو جاتا پہلے سے تیار بیٹھا ہے اس لئے مومن کو بدن میں پسینہ نہیں آتا لیکن اس کی پہشانی کے اوپر تھوڑی نمی آ جاتی ہے یعنی تھوڑی سی پہشانی جو ہے موسچر والی ہو جاتی ہے اور وہ موسچر اس لئے ہے کہ بدن کی جو ہیٹ ہے وہ امیجرک باہر نکلتی ہے اور بدن تھنڈا ہو جاتا ہے جیو بھاگتا ہے پھر اس کو ملک الموت قبضے کرتا ہے ہاتھ بند ہو جاتا ہے اور تمام ہمارے جتنے بھی آرگنز ہیں لنگز ہیں آرٹھ ہیں ہمارا لیور ہے ہمارے کیجنی ہیں یہ سب سٹاپ ہو جاتے ہیں لیکن برین ابھی تک ایکٹیو ہے کیونکہ برین کی اندر جہاں انٹیلیجنس ہے ہمارے فرنٹ میں ہمارے برین کے دو بھاگ ہیں ایک جوہ یہ اپر برین ہے جو لگ بل ساڑھ ساتھ آٹھ آنس جتنا ہے اور تقریباً ون اینڈ ہاف آنڈ جتنا ہمارا لور برین ہے جس کے اندر سے ہمارا نروس سسٹم نیچے اترتا ہے سب کانشنس اس برین میں رہتی ہے اور اپر برین جہاں انٹیلیجنس اپر برین میں یہاں فرنٹ میں رہتی ہے جہاں انٹیلیجنس ہے اس کے اندر آتما کا ریٹھان ہے ہماری روح جو ہے وہ وہاں رہتی ہے کہ جہاں انٹیلیجنس ہے لائف کا جیو کا ریٹھان ہارٹ ہے لیکن آتما کا ریٹھان اقل میں ہے آتما پاک ہے پویتر ہے اس کو کوئی بڑی برائی لگتی نہیں جیسے خدا پاک ہے بالکل آتما ہماری جو سروہ ہے جس کو کہتے ہیں وہ پاک ہے کوئی گناہ اس کو لگتا نہیں ہمارے آمال جو گناہ بدیاں برائیاں کے نیکیاں جو ہیں تو ہمارے جیو کے اوپر اثر کرتی ہیں آتما تو پیور ہے پران پرش تو عمر چھے پران ایک لائف اس کا پرش یعنی مالک جو ہے وہ آتما ہے تو پھر کہتے ہیں کہ پران کا جو پروش ہے وہ عمر ہے کیا مری مری جائے کیا بدلتی رہتی ہے مرتی رہتی ہے بیمار ہوتی ہے تو جیو ہمارے ہارٹ میں ہے اور روح ہماری انٹیلیجنس میں ہے بدن مر گیا ہے ہارٹ بند ہو گیا لو کا دوڑنا بند ہو گیا بائیولوجیکل موت ہو گئی لیکن ابھی تک انٹیلیجنس کے اندر آتما بیٹھی ہے یہ جب تلک نہیں نکلے تب تلک حقیقی موت نہیں ہوتی آج کل تو ایسے ریسسیٹیشن سے یا کوئی اور وجہ سے ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو دس بیس منٹ کے مرنے کے بعد واپس آ گئے ہارٹ بند ہو گیا بلڑ سرکولیشن بند ہو گیا پھر واپس کیسے آئے ادھر ادھار سلام کی اندر ایک آدمی تھوڑے برس پہلے گزر گیا اس کے پہلے وہ بیس منٹ تک مر چکا تھا بعد میں پھر وہ ریوائی ہوا اور ڈیرھ دو سال اور بھی زندہ رہا دار سلام کی اندر کوئی وراج میں میں نے ذکر بھی کیا ہے دار سلام کا جو درخانہ ہے اس کے بازو میں وزہ آشرم ہے یعنی ویڈوز کے لیے رکھا ہوا ہے ایک دوسی گزر گئی پچھتر برس کی بس گزر گئی ڈاکٹر نے سیٹیفیکٹ لکھ دیا نیلایا دھولایا کفن دیا ہم اس کو لے گئے قبرستان میں ابھی گزر گئی نیلایا دھولایا کفن وغیرہ دیا اس کے اندر چھو بیس گنٹے نکل گئے دفن کے وقت قبرستان میں اس کو قبر میں اتارا اور سسٹم یہ ہے کہ قبر میں اتار کے موں کھولتے ہیں تاکہ کسی کو دیکھنا ہوئے دیکھ لے یہاں ہم جماعت خانے کی اندر جنازہ رکھ دیتے ہیں اور گھوم پھر کے اس کا وہ ہم موں دیکھ لے دیں موں دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے تو یار دوست ہوئے کہ ہمارا سگا کو تم بھی ہے چلو بھی اس کا موں دیکھ لو مگر ہم نوگوں نے ایک عادت بنا لی یہ کہ اس کے آجو باجو میں گھوم کے اس کا موں دیکھو اس لکھ نیسیسری اور اس کے اندر کوئی ہمیں کوئی نیکی بھی نہیں ہے تو ڈوسی کا موں کھولا تو جنیچے جو دو لڑکے تھے وہ لڑکے چمک گیا کیونکہ ڈوسی نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اے مکی صاحب یہ جیدی آئی تھوڑی دیر ہوئی ایسی ایسی آنکھیں پٹ پٹا گئے آنکی داں یا مکی نے کہا اس کو باہر نکالو یہ تو جیتی ہے اس کو باہر نکالا گسل دے کے کپڑے باپڑے پہنائے چھ سات مہینے تک جیتی رہی موت کا سمجھنا ہیسی نہیں تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ شریر ایک موت ہو گئی ہارٹ بند ہو گیا آرگن سٹاپ ہو گئے لیکن ابھی تک جیو جو ہے وہ برین میں ہے آتما موجود ہے اس لیے جب تلک روح بہار نہیں نکلے جیو بہار نہیں نکل سکتا وہ ہارٹ میں سے نکل کے برین میں چلا جاتا ہے پھر جب ہی پروسس پورا ہوتا ہے یعنی کہ حساب کتاب ہوتا ہے یہ حساب کتاب کی وجہ سے آتما اندر بیٹا ہے آتما انرشی ہے اگر کرنٹ بند ہو گیا تو سب بند ہو گیا آتما انرشی ہے جیو اوپر چلا گیا اور ہماری جو میموری ہے وہ ایکٹیو ہو گئی اور جس طرح سے ہم آج ویڈیو کیسٹ میں یا سینیما کے اندر فلم دیکھتے ہیں اس کے سامنے فلم چلا ہی جاتی ہے یہ فلم ایک دو منٹ میں پیوری ہو جائے اور آخا برس بھی آخا دن بھی نکل جائے برس تو نہیں لیکن سارا دن نکل جائے جب تلک ہم اس کو دفن بھی کرتے ہیں بعض دفعہ ہم بہت جلدی کر کے دفن کر دیتے ہیں لیکن ابھی تک جیو اندر ہے چوبیس گھنٹے کے بعد یہ دوسی قبر میں سے باہر آئی جیو کا حساب ہوتا ہے اور یہ موت کا ہی دن ہے جو ہمارے لئے حساب کتاب کا دن ہے اور ہر ایک انسان کا حساب کتاب ہوگا ہمارے ایمان کے اندر یہ ایک بھاگ ہے کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا ہم ایک انٹیبل ہیں ہمارا ایک انٹ لیا جائے گا اچھے برے عامال ہمارے سامنے کیے جائیں گے ہم منائی نہیں کر سکیں گے کہ یہ میں نے نہیں کیا